اسلام علیکم گائز ویڈیو دس از ریزوان آر جے سپیکنگ دوستو آج کی ویڈیو میں کچھ نئی جابز لے کے آیا ہوں آپ کے ساتھ اور آج کی جابز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اوپر ہیں آئی ٹی کا سیکٹر ہے ایڈمن کا سیکٹر ہے اس کے بعد ریسیپشن کا سیکٹر ہے اس کے بعد ایچ آر ایف اس بوائے اور اس طرح کے جتنے بھی کٹیگریز ہیں اس کی جابز کے حوالے سے آج بات کرنے جا رہا ہوں تو دوستو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے اسی کے اندر روز کی طرح جیسے میں دوسری ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ ای میلز اور ایڈریسز کمپنیز کے میں دے رہا ہوں اس کے اوپر اپنی سی ویز کو میل کیجئے تو تاکہ آپ اس جابز کے ڈراؤ میں شامل ہو جائیے تو دوستو جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں سی وی ہم بیجتے ہیں اور ہمیں جواب نہیں آتا ہے رپلائے نہیں آتا ہے تو دوستو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اور اس جاب کے حوالے سے اگر آپ سی وی سینڈ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کریں اس ویٹ کرنے کے بعد آپ کو رپلائے آئے گا ایک دھم سے آپ کو کوئی بھی ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو وہ کوئی بھی رپلائے نہیں کرے گا ایک دو دن کے اندر آپ مجھے ای میل کر کے یا میں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ہمیں جواب نہیں آیا ہے تو میک شور کار لیجئے کہ آپ کی جو سی وی ہے آپ نے سی وی بہت پرفیکٹ انداز سے بنائی ہے اس میں آپ نے ایکسپیریئنس ڈالا ہوا ہے اور آپ نے وہ ریکوئرمنٹس تمام پوری کی ہیں جو کہ ایک کمپنی کو ریکوائیڈ ہوتی ہے جواب دینے کے لیے اگر کمپنی آپ سے ایکسپیریئنس ریکوائیڈ کرتی ہے تو آپ نے سی وی کے اندر ایکسپیریئنس نہیں لکھا ہے آپ نے فریشر لکھا ہوا ہے تو کمپنی آپ کو کبھی کونٹیکٹ نہیں کرے گی تو دوستو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں ڈال لیجئے اور اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ اگر کمپنی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ سی وی نہیں بنائیں گے تو آپ کو کمپنی کبھی بھی ریپلائی نہیں کرے گی تو آج کی ویڈیو میں میں یہی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور بہت سی جابز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ان کے کونٹیکس دینا چاہتا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ دیکھئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو فرس جاب ہمارے پاس آتی ہے آئی ٹی انجینئر کے حوالے سے جاب آتی ہے ہمارے پاس ہے ان کو تین سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے کہ آئی ٹی انجینئر ہو اور اس کے پاس تین سال کا ایکسپیرینس ہو کنسٹرکشن انڈسٹری میں دبائی کے اندر ان کو چاہیے ٹھیک ہے جو بھی بندہ اپلائے کر رہے اس کے پاس دو سے پانچ سال کا ایکسپیرینس اس کے پاس ہونا چاہیے تو جو لوگ اس جاب کے اندر انٹرسٹڈ ہیں وہ اپنی سی وی جو ہے سی وی ایٹ الحماد آئین ٹی ڈاٹ کام پہ اپنی سی وی کو سینڈ کر دیں ٹھیک ہے سی ٹی شارجہ انہوں نے لکھا ہوا ہے اور دبائی بھی لکھا ہوا ہے ان کی ڈیفرنٹ لوکیشن ہوں گی اس لوکیشن کے اوپر آپ کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا تو یہ جاب آئی تھی پانچ جون کو تھیک ہے ابھی اس کے پاس ایکسپائر ہونے کو ٹوانٹی فور ڈیز ہیں تو آپ ابھی اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ریپلائی ضرور ملے گا تو دوستو اگلی جاب ہمارے پاس آتی ہے ایک منجنگ ڈریکٹر ہے اس کو ایک 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 سیکٹری کی جاب ہے انجینئرنگ انڈسٹری ہے اور منجمنٹ کا کریئر ہے شارجہ کے اندر اس کی لوکیشن ہے دو سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ان کو چاہیے بندے میں ہونا چاہیے اور فی میل ریکوائیڈ ہے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں یا اپنی سی وی یہ آپ ای میل دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ اپنی سی وی کو میل کر سکتے ہیں تو آپ کو ریکوائیڈ فیکنسی کے لیے ڈرامے شامل ہو سکتے ہیں اگلی جب ہمارے پاس آتی ہے ایچ آر آفیسر کے لیے ان کو ایشین بھی ریکوائیڈ ہے یہاں ایرابک ہو وہ بھی ریکوائیڈ ہے موسٹلی یہ پریفر کرتے ہیں ایشین کو پریفر کرتے ہیں تو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ابو زبی کے اندر اس میں سیلری جو ہے وہ سات ہزار سے لے کے دس ہزار درم تک سیلری آفر کر رہے ہیں ایکسپیرینس آپ کا پانچ سے سات سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اپنی سی وی تی اے این جی این ٹی آئی ٹی جے او بی ایس جابز 2016 at the date gmail.com پہ اپنی سی وی کو سینڈ کر سکتے ہیں دبائی سٹی بتا رہے ہیں ٹھیک ہے پانچ جون کو یہ جاب آئی ہے تو یہاں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگلی جاب ہمارے پاس آتی ہے ایچ آر آپریشن مینجر ورک لوکیشن یو اے ای ایچ آر آپریشن مینجر کی جاب ہے تو یو اے ای کے اندر جو ہے وہ ان کی لوکیشن ہے فیسیلٹی مینجمنٹ کی جاب ہے تو یہ سیلری بتا رہے ہیں پندرہ ہزار درم سے لے کے بیس ہزار درم تک سیلری بتا رہے ہیں اور پندرہ سال کا ایکسپیرینس ان کو ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے پانچ جون کو یہ جاب آئی ہے اور آپ اس جاب کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایچ آر مینجر کے طور پر کسی کمپنی کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہ ایک بتا رہے ہیں گلوبل سیویسز بتا رہے ہیں اے بی سی گلوبل سیویسز اس کے ترور یہ جاب ہے زیادہ تار ان کا کام جو ہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ میں ہوتا ہے اور ویر ہاؤزز میں ہوتا ہے اس طرح کے جو ہے وہ انڈسٹریز کے اندر کام ہوتا ہے کنزیومر گوڈز کا کام ہے دبائی کے اندر اس کی لوکیشن ہے دو سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ان کو چاہیے اپنی سیوی ایچ آر ایڈمن ایٹ گلف ہو ڈاٹ کام پہ اپنی سیوی جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں جبل علی کے اندر ان کو ریکوائیڈ ہے دبائی کا ایک ایریا ہے جبل علی جہاں پہ یہ کنسٹرکشن کا سارا کام ہوتا ہے کنسٹرکشن کے علاوہ یہ جو شپنگ وغیرہ ہے اس کا کام ہوتا ہے اور پورٹ کا کام ہوتا ہے یہاں پہ اس ایریا کے اندر ان کو ریکوائیڈ ہے لوجسٹکس آفیسر تو اپنی سیوی اس پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں دوستو اگلی جاب ہمارے پاس آتی ہے ویہیکل مکینک کی تو گاڑیوں کے جو مکینکس ہوتے ہیں ان کی جاب ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ جاب اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سپیسیفکیشن دیکھ لیں اور یہاں پہ جو سیوی میں ایمیل آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ اپنی سیوی کو میل کریں دو سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کے پاس اپنی اس نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں 065420800 یا اپنی سیوی hr.dexol at the date gmail.com پہ اپنی سیوی کو سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ جون کو یہ جاب بھی آئی ہے اور اپنی جو ان کو ویکل مکینک ریکوائرڈ ہے تو اس سپیسیفکیشن کے مطابق اگر آپ اترتے ہیں تو اس جاب کے لیے آپ اپنی سیوی بیج سکتے ہیں تو دوستو اگلی جاب ہمارے پاس آتی ہے فرنٹ آفیس کسٹمر سروسز ایکزیکٹیو کی جاب ہوتل اینڈ ایسٹرینٹس کی انڈسٹری ہے شارجہ کے اندر ایک سے ایک ہزار درم سے دو ہزار درم تک آپ کو سیلری آفر کی جا رہی ہے اور ایک سال سے دو سال کا ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے فیمیل ان کو ریکوائیڈ ہے اپنی سیوی ہوتل الفردوس at the date gmail.com پہ اپنی سیوی کو سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس جاب کے لیے فرنٹ آفیس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں فرنٹ آفیس کا موسلی کام یہی ہوتا ہے فون اٹھا لینا یا فون پہ کوئی سروسز پروائیڈ کرنا یا کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے یا کوئیری ہے وہ آپ کو فون کرتا ہے آپ نے فون اٹینڈ کرنا ہے اور کسٹمر کیر کرنی ہے اور کسٹمر کیر کے مطبق یہ جاب ہے تو فیمیل ریکوائیڈ ہے ان کو تو یہاں پہ آپ فیمیل بھی اپلائی کر سکتی ہیں تو نیکسٹ جاب ہمارے پاس آ جاتی ہے ارجنٹلی ریکوائیڈ مسلم انڈین میانویل لائٹ ویکل ڈرائیور تو انڈین ڈرائیور ان کو ریکوائیڈ ہے جو کہ مسلم ہونا چاہیے اور میانویل لائسنس اس کے پاس ہونا چاہیے وہ ان کو ریکوائیڈ ہے میڈیکل ایکویپمنٹ منفیکچرنگ انڈسٹری ہے یہ ٹھیک ہے اس کے اندر جو ریکوائیڈ ہوتی ہے دو ہزار دیرم سے لے کے تین ہزار دیرم تک یہ سیلری آپ کو دیں گے اور ایک سے دو سال کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے میل ان کو چاہیے اگر اس میں کوئی انٹرسٹڈ ہے تو اپنی جاب ہارڈ72017 ایڈ دیڈ ہارٹ ہارٹ میل ڈاٹ کام پہ اپنی سی وی کو سینڈ کر سکتے ہیں ابو زبی کے اندر ان کی لوکیشن ہے تو دوستو یہ ایک اور جاب آپ کے پاس آ گئی اگلی جاب ہمارے پاس آتی ہے آفیس بوائی کے حوالے سے اگر آپ میں سے کوئی بندہ آفیس بوائی کے جاب میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ فارما سیوٹیکل کمپنی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ابو زبی کے اندر اس کی لوکیشن ہے اور ایک ہزار دیرم سے دو ہزار دیرم تک آپ کو سیلری دیں گے آفیس بوائی کے لیے اور ایک سال سے دو سال کا ایکسپیرینس ان کو ریکوائیڈ ہے تو اپنی سی وی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں HRD72017 at the date hotmail.com پہ اپنی سی وی کو سینڈ کر سکتے ہیں اس جاب کی ڈیب بھی پانچ جون کو ہی بتائی جا رہی ہے تو دوستو یہ کچھ جابز تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی